موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اس ایمان کو عربی میں ختم نبوت کہتے ہیں اس کی دلیل کے لئے قرآن جیت کی بہت ساری آیات اور آحادیث ہمیں ملتی ہیں اور تب تک کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ مان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں اسی طرح صورت الحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ و خاتم النبیجین وکیان اللہ بکلی شیئن علیمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیجین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اس آیت میں جیسے کہ واضح ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آس وآلہ وسلم خاتم النبیجین ہیں اور یہ بالکل واضح ہے کہ ہمیں اس کی دلیل یعنی ختم نبوت کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نبوت اور رسالت مجھ پر آ کر ختم ہوتی ہے میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آس وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی نشاندہ ہی کی کہ آس وآلہ وسلم کے جانے کے بعد کتنے جھوٹے اور کذاب آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کیلئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی ان کی طرف بھیج دیتے اور میرے بعد اللہ تعالیٰ اور کوئی نبی نہیں بھیجیں گے اور ایک اور مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ میرے اور پچھلے انبیاء کے درمیان موازنہ ایسے ہے کہ کسی آدمی نے بہت ہی شاندار گھر بنایا لیکن وہاں پہ صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہتی ہے جب لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ اینٹ اپنی جگہ پر جائے گی تو یہ گھر مکمل ہو جائے گا تو آف سلم فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میری مسجد وہ آخری مسجد ہے جو کسی نبی نے تعمیر کی اور نبوت اور رسالت میرے بعد ختم ہو جاتی ہے اور میرے بعد کسی بھی رسول اور نبی کی اللہ تعالیٰ بیعصت نہیں فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی نشاندہ ہی کی کہ وہ خاتم النبیجین ہیں وہ آخری سیل ہیں پروفیٹ ہڈ کی جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ تمام دلائل جو کہ ہمیں احادیث اور قرآن جیسے ملتے ہیں نہ صرف اس بات کی تسبیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا بلکہ اس کی بھی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بھیجی گئی ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی اور یہ قیمت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے سو یہ تمام دلائل اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں ہمیں کہیں طرف یہ اشارہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا بلکہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعان کوئی نبی نہیں آنے اور جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے اور کذاب ہیں اور ایک اور بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہے ان تمام آسمانی کتابوں کے مقابل جو اس سے پہلے آئی تھیں جس میں بہت سارے چیزیں ڈال دی گئیں لیکن آج تک قرآن مجید ویسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس کی حفاظت قیامت تک اللہ تعالی خود فرماتے رہیں گے اور یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبی جین ہونے پر